ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرة وارث العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہ وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولانت اللہ علی عدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصرین الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر سلوات پڑھئے محمد وآلہ ہمارے موضوع کے حوالے سے آج دوسری تقریر ہے اور آپ بہت حوصلے سے بہت توجہ سے مجھ سے پہلے بھی مجلس کو سنتے ہیں اور میری مجلس کو بھی سنتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ سب یہاں پر حسین کی محبت میں جمع ہوتے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے بلکہ ایک واقعہ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اب کیونکہ یہ دائر ہے کہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر بول رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی رہ جائے لیکن امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں مجھے معاف کریں گے چوتے امام یا پانچوئے امام غالباً چوتے امام کا واقعہ ہے امام کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں جن کا نام بھی آپ جانتے ہیں لیکن آپ ان دونوں ناموں کے ادبار سے مکس کر لیتے ہیں دو جابر ہیں ایک وہ جابر ہیں جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے اور ایک چوتے امام کے زمانے میں بھی یہ موجود تھے صحابی اور ایک خود چوتے امام کے بھی ایک صحابی تھے جن کا نام جابر تھا اور غالباً جابر موجود تھے کچھ پریشانی میں ہوں صورتحال ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے باہر پریشانی ہو رہی ہے گھر کے عوالے سے تنگی ہو رہی ہے کھانے پینے کے مسائل ہو رہے ہیں مولا اگر آپ کچھ میری مدد کر دیں کہا جابر اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم تمہیں دے دیتے لیکن اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جابر کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا بھی امام کے پاس وہی محفل ہے اور میں نے دیکھا کہ مولا کا ایک چاہنے والا جو مولا کی مدد میں شیر کہا کرتا تھا وہ آ گیا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میں نے کچھ آپ کی مدد میں کچھ شیر کہیں کچھ اشار کہیں ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ اشار سناوں اب اہلِ بیت کی مدد میں اشار ہوں اور مولا منع کر دیں ایک مطبع امام نے کہا کہ تم بیان کرو اس نے وہ لکھے ہوئے اشار بیان کیے امام نے وہ اشار سنے خوشی کا اظہار کیا اور خوشی کا اظہار کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے غلام کو آواز دی اور غلام سے کہا جاؤ فلاں کمرے میں جاؤ وہاں دینار کی تھیلی پڑی ہوگی جا کر اس کو دے دو اچھا کہنے لگا کہ مولا یہ جو میں نے اشار پڑے ہیں یہ آپ کی مدد میں پڑے ہیں مولا یہ اس کے لئے نہیں پڑے ہیں مولا نے کہا کہ رکھ لو ہم نے دیا ہے لے لو کہا اچھا مولا ایک اور بھی قصیدہ میں نے آپ لوگوں کے لئے کہا تھا آپ کی مدد میں اہل عبیت کی مدد میں کہا اچھا وہ بھی سناو دوسرا قصیدہ سنایا جب قصیدہ مکمل ہوا امام نے پھر غلام کو آواز دی پھر غلام کو آواز دی غلام سے کہا جاؤ جا فلاں کمرے میں وہاں پر ایک تھیلی پڑی ہوگی لا کر دے دو جابر کہہ رہے میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے اپنی تنگی کا تذکرہ کیا ہے لیکن مولا نے کہا میرے پاس نہیں ہے تھوڑی دیر بعد مولا یہ کہہ رہے ہیں اور یہ تھیلیاں کی تھیلیاں آ رہی ہیں ماملہ کیا ہے ماملہ یہاں پر رکھا نہیں تیسرا قصیدہ کا مولا ایک اور بھی قصیدہ لکھا ہے تیسری دفعہ بھی تھیلی آئی تھا تھوڑی دیر پہلے اور مولا آپ نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہیں اور اب صورتحال یہ کہ آپ نے اس کو مسلسل تھیلیوں سے نوادھا اچھا جابر ایک مرتبہ کھڑے ہو جاؤ جاؤ اس کمرے میں جا کر دیکھو جابر گئے مولا ساتھ ساتھ گئے جابر نے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ اے جابر یہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے بس رضائے پروردگار تھی جب اہلِ بیت کے اس نے آشار پڑے تو رضائے پروردگار تھی کہ اسے کچھ تحفہ دیا جائے تو دیکھو ایک مرتبہ زمین کی طرف اشارہ کیا ساری زمین سونے میں تبدیل ہو گئی تو جہاں میرا مولا دے دے وہاں پر بھی مدھت ہے جہاں نہ دے دے وہاں پر بھی مدھت ہے تو اگر انسان اپنے عمل سے جج کرے گا اپنی سوچ سے جج کرے گا تو کہہ دے گا پتہ نہیں یہاں صحیح کیا یا نہیں کیا ہم مولا کے فیلپ کی بات نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں جب مولا دیتا ہے مولا نے اگر عدالت کی خاطر قرمانی دی تو یہ دنیا کس کی خاطر بنائے گئی ہے یہ تو بتا دیجئے آپ تو مجلس کی ابتدام ہی پڑھتے ہیں حدیث ایک انشاءاللہ آپ کی سامنے گفتگو کروں گا میں تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو بہرحال طالب علم ہوں اور میں بہرحال مولا کے افعال کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہاں میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ مولا نے یہ فیل کیا اور دیکھو کتنا حسین اور کتنا خوبصورت یہ فیل تھا کہ جس پہ ہمیں مولا کی مدہت بیان کرنی چاہیے تو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہیں دیکھیں جو موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا آپ اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں انسان خسارے میں ہیں کون انسان ان الانسان سارے انسان جب سارے انسان خسارے میں ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا خسارہ کون سا خسارہ سب اشارہ کر دوں انسان عام پریشانی کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے یہ خسارہ ہے نہیں یہ خسارہ نہیں ہے اصل خسارہ یہ ہے کہ آل محمد روڑ جائیں آل محمد ناراض ہو جائیں آل محمد موجہ پھیر لیں تو اصل خسارہ یہ ہے اسی لئے کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو سفینہ تُلنجات میں داخل ہونا پڑے گا اگر نجات چاہتے ہو تو سفینہ تُلنجات میں داخل ہونا پڑے گا اگر سفینہ تُلنجات میں داخل نہ ہوئے تو پھر خسارے میں ہی رہ جاؤگے کبھی نجات حاصل کرنا سکوگے انسان خسارے میں ہیں تو موضوع ہے نجات اور سفینت النجات نجات ملے گی تو کیسے ملے گی سفینت النجات میں داخل ہو جاؤ گے تو نجات مل جائے گی اس لئے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا گزشتہ تقریر میں کہ انسان کی عبادتیں کیا اسے لے جائے گی یہ جو عبادتیں ہیں ضروری ہیں انسان نے انجام دینی ہیں لیکن اس ضعوم اور غرور میں نہ رہے کہ اس کی عبادتیں اسے جنت میں لے جائے گی اس لئے کہ اتقیہ اور متقی افراد کے لئے بھی اگر کوئی رہنما ہوگا تو وہ امام المتقین علی ابن ابھی طالب ہوگا مومنین کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں یہ ضرور ہے کہ ہم متقی اس لئے بن جائیں کہ ہمارے امام ہیں اس لئے اچھے عمال انجام دیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ کہہ سکیں کہ ہمارا امام علی ہے اس لئے تو اپنے آپ کو انسان عبادت کی طرف لے جائے متقی بناے اس لئے کہ اس کا امام امام علی بن جائے لیکن بہرحال اس بات کو سمجھئے اچھا آپ دیکھئے قرآن مجید کے آیت ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر یہ کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کوئی ایمان لے آئے ہر انسان خسارے میں ہیں مگر یہ کہ جو ایمان لے آئے میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں تھوڑا سا تو اللہ سے پہلے کیا ہے ہلاقت اللہ سے پہلے کیا ہے خسارہ اللہ سے پہلے کیا ہے نابودی اللہ سے پہلے کیا ہے نخصان اور اللہ کے بعد کیا ہے ایمان اللہ کے بعد ہے ایمان قرآن مجید کی دوسری آیت کی تلاوت کروں سورہ تین والتین والذیتون وطور سینین وہاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان احسن تقویم فی احسن تقویم سمہ رددناہو اسفل سافلین اللہ الذین آمان تور سینین کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن ہم نے انسان کو بہترین بنایا لیکن سمہ رددناہو اسفل سافلین اس کے بعد اسفل سافلین میں بھیج دیا مگر کس کو نہیں بھیجا اللہ الذین آمنو تو اللہ کے بعد ہے ایمان اللہ سے پہلے ہے اسفل سافلین خسارہ آمنو تو سورہ حسر میں بھی اللہ سے پہلے خسارہ نقصان اللہ کے بعد ایمان اور آپ جو قلمہ پڑھتے ہیں لا الہا اللہ تو جب لا الہا کا کوئی معبود نہیں ہے تو انکار کر دیا قفر کر دیا اللہ اللہ کہا تو اسلام آ گیا تو اللہ سے پہلے قفر اللہ کے بعد اسلام اور قرار مجید کے آیتیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول تو محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں اللہ کے بعد رسول تو آپ کو سمجھ میں آیا ساری اچھائی اللہ سے پہلے اور ساری اچھائی اللہ اللہ کے بعد ساری برائی اللہ سے پہلے تو آپ کو سمجھ میں آیا اور اب اگر میں وہ جملہ کہہ دوں لَا فَتَعِ اللَّا لَا فَتَعِ اللَّا اور پھر آپ جب مجلس کی ابتداء ہوتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں جب حدیثیں قصہ پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں اس کے اندر فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا يَا مَلَائِكَتِ وَيَا سُقَّانَ سَمَاوَاتِ اِنِّي مَا خَلَقْتُو سَمَام مَبْنِيَتَو وَلَا اَرْضَم مَدِيَتَو وَلَا فَلَا قَيْنَ دُور وَلَا بَحْرَيْنِ حَجْرِ وَلَا فُلْقَيْنِ اَسْرِ إِلَّا إِلَّا پروردگار کیا کہہ رہا ہے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے ملائکہ اے سکانِ سماوات اے آسمانوں پر رہنے والے اِنِّي مَا خَلَقْتُو سَمَام مَبْنِيَا دیکھیں مجلس کا جو منشور ہے وہ حدیثِ قصہ میں پہلے بیان ہو رہا ہے اِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَام مَبْنِيَا میں نہ آسمان کو بناتا نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا نہ زمین کو بناتا آسمان کو بناتا زمین کو بناتا تو عدالت کی بات ہوتی نہ آسمان کو بناتا نہ زمین کو بناتا وَلَا عَرْضَمْ مَدْحِيَا وَلَا قَمَرَمْ مُنِيرَا نہ چاند کو بناتا جو تمہیں روشن نظر آرہا ہے لیکن یہ جو ساری چیزیں تمہیں بنیویں نظر آ رہی ہیں یہ میں نہ بناتا لیکن صرف بنائی اس لیے کہ یہ جو تہتے قصہ ہے نا یہ جو چادر کے نیچے ہے نا ان کی محبت میں یہ سب بنا رہا ہوں تو یہ سب کچھ بن رہا ہے ان کی محبت میں تو اب سمجھ میں آ گیا ساری چادر کے اندر جنت ہے چادر کے باہر جو بھی ہے جہنم میں یعنی سارا معاملہ تو یہاں پر ہے یہ جو جنت ہے ساری یہ تو یہاں چھپی ہوئی ہے یہ پانچ یہ جو چادر کے نیچے ہے آپ سمجھتے ہیں نا یہ چادر کے نیچے اللہ کے رسول نے کیوں لیا تھا اس لیے یہ دیکھیں اس بات کو سمجھیے اور یہ کہا بھی جاتا ہے دعویٰ بھی کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی جانب سے بھئی اہلِ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے اہلِ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے بیعت کہتے ہیں گھر کو اہل کہتے ہیں گھر والوں کو یعنی اہلِ بیعت یعنی گھر والے جو گھر میں رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اہلِ بیعت تو بہت سارے ایسے تھے جو کہتے کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی اہلِ بیعت ہیں تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جس بیعت کی بات ہو رہی ہے وہ چادر کے اندر ہے چادر کے باہر نہیں ہے یعنی جن بیعت کی بات ہو رہی ہے جس گھر کی بات ہو رہی ہے یہ تمہیں جو سائبہ نظر آ رہا ہے نا چادر کا یہ جو تمہیں فاطمہ کی چادر نظر آ رہی ہے تو یہ چادر تو ہمیں یا یہاں نظر آئی یا وہاں نظر آئی کہ جب اپنے پرودگار نے اپنے محبوب کو پکار کر کہا یا ایوہ المدسر کہ جو چادر میں لپتا ہوا ہے تو یا تو فاطمہ کی چادر نظر آئی یا مدسر کی چادر نظر آئی وہ مدسر کی چادر کون سی تھی وہ کسی اور کی چادر نہیں تھی فاطمہ کی ماں خدیجہ کی چادر تھی ایک درود پرد محمد و آل محمد تو چادر نے تو ہمیں یہی نظر آئی جہاں خدا تعالی خطاب کرتا ہوا نظر آیا تو اللہ کے رسول نے چادر کو خیچ لیا اور بتا دیا کہ دیکھو کوئی ایسا نہ ہو کہ تم سمجھ لو کہ اہل بیعت میں سے کوئی اور بھی ہے اور مزید وضاحت اس وقت ہو گئی کہ جب جنابِ ام سلمہ آ گئی اور آ کر ایک مطبع سوال کیا ہے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس چادر کے اندر داخل ہو جاؤں اور اللہ کا رسول فرماتا ہے انتی علی الخیر تم خیر پر ہو تم اچھائی پر ہو لیکن اس چادر پر داخل نہیں ہو سکتی تو سمجھ میں آیا کہ جو زوجہِ رسول ہے وہ اگرچہ رسول کے اہل بیعت میں سے ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول چادر کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ رسول کے اہل بیعت نہیں ہیں یہ تو رسالت کے اہل بیعت ہیں یہ رسول کے اہلِ بیت نہیں ہے یہ رسالت کے اہلِ بیت ہے ہو سکتا ہے کہ رسول کے اہلِ بیت بن کر سامنے آ جائیں لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ تو رسالت کے اہلِ بیت کی بات ہو رہی ہے اور کس طریقے سے جبہ کر دیا اور دیکھئے مجھے نہیں معلوم میرا مولا حسین جب مدینہ سے نکلا تھا تو کس لیے نکلا تھا میرا مولا بہتر جانتا ہے اس مقصد کو لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرے مولا حسین کے بعد بھی یزید موجود تھا حسین نہ رہے لیکن حسین کا بیٹا سید سجاد موجود تھا اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک امام کی جگہ دوسرے امام کو رکھ دے تو آپ کو وہی کرتا ہوا نظر آئے گا وہ جواب دیا جاتا ہے نا کہ اگر حسین کی جگہ حسین ہوتے حسین کی جگہ حسین ہوتے تو حسین صلح کرتے ہوئے نظر آتے حسین قربانی دیتے ہوئے نظر آتے تو معاملہ یہ نہیں ہے معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ زمانے کی کیا صورتحال تھی وہ کھلا میرا مولا بہتر جانتا ہے قیام کیوں کیا کیوں اب قیام کا لفت بھی استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھئے کیا اگر ظالم کے خلاف اگر لڑنے جا رہا ہے تو کوئی ظالم کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھر والیوں کو لے کر جاتا ہے اس مرکز کو چھوڑ کر جاتا ہے جس مرکز میں زیادہ طاقت میں ہیں اور کسی ایسے سہرہ میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایسی جگہ پر تنہا اور بے یاروں مددگار کھڑا کر دیتا ہے جو آواز اٹھا رہا ہے جو خلاف جا رہا ہے وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا تو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہم تو نہیں جانتے کہ مولا کا فعل کیا تھا لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں جو بھی فعل تھا وہ بہترین تھا جیسے مشیط پروردگار کی ویسا فعل تھا اور اگر حسین کی جگہ حسن ہوتے تو یہی نظر آتا اور اگر بعد میں بھی کوئی ظالم نظر آیا ہر امام کے دور میں جو مشیط پروردگار تھی اسی کے مطابق عمل نظر آیا ورنہ امام تو سید سجاد بھی ہیں محمد باکر بھی ہیں امام جعفر صادق بھی ہیں امام موسیٰ قاظم بھی ہیں امام علی رضا بھی ہیں امام محمد تکی بھی ہیں امام علی النکی بھی ہیں امام حسن اسکری بھی ہیں لیکن اگر بعد میں کسی نے پوچھا بھی کہ مولا آپ کیوں خڑے نہیں ہو جاتے حکومت کے خلاف تو ایک ہی جملہ کہا اس لیے کہ اگر کوئی قائم ہوگا تو وہ ہمارا آخری ہوگا وہ تو اپنے معاملات کو وہ بہتر جانتے ہیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب وہ نور تھے اچھا اب آپ سے سوال ہے جب چادر کے نیچے آگئے تو جبرائیل سوال کرتے ہیں پروردگار سے اے پروردگار ذرا یہ تو بتا دے کہ چادر کے نیچے ہے کون میں آج جوڑ کر کہوں گا اے جناب جبرائیل آپ ہی بتا دیجئے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ اس گھر آنے کی نوکری کے لیے آئے ہیں کتنی دفعہ آپ کبھی حسین کا جھولا جھولانے آتے ہیں کبھی آپ چکی کو چلانے آتے ہیں کبھی آپ کچھ لے کر آتے ہیں کبھی کوئی تحفہ لے کر آتے ہیں کبھی کوئی رسک لے کر آتے ہیں کبھی کوئی خانہ لے کر آتے ہیں وہ جملے ہیں نا کہ جب جناب سیدہ کے پاس اللہ کا رسول آتا تھا اور جنت کے ارطام کو دیکھا کرتا تھا سوال کیا کرتا تھا اے فاطمہ یہ کھانا آیا کہاں سے اور فاطمہ کہتی تھی کہ حاضر من فضل ربی یہ میرے پروردگار کا فضل ہے اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ اے پروردگار تو نے مجھے وہ موقع دیا وہ چیز دکھائی کہ جو تو نے جناب مریم کے موقع پر جناب زکریہ کو دکھائی تھی کہ جب وہ آتے تھے اور مریم کے پاس تام دیکھا کرتے تھے تو سوال کیا کرتے تھے یہ کہاں سے آیا ہے کہاں یہ میرے پروردگار کی جانب سے آیا ہے اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ جو تو نے جناب مریم کے سلسلے میں دکھایا وہی فاطمہ کے سلسلے میں بھی کر کر دکھایا تو معاملہ تو یہ ہے کہ یہاں تو مسلسل آنا جانا لگا رہتا ہے اور اے جبرائیل آپ تو سب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ جب چادر کے نیچے چلے گئے تو آپ سوال کر رہے ہیں پروردگار سے کہ اے پروردگار یہ تو بتا دیجئے کہ چادر کے نیچے ہے کون تو میرا دیو کہتا ہے کہ شاید جبرائیل جواب دیں کہ اے پوچھنے والے تو نے یہ تو پوچھ لیا لیکن اب تک جب تک آتا رہا تھا تمام نور کو الگ الگ دیکھتا رہا تھا جب چادر کے نیچے آ گئے تو سارے نور مل کر جمع ہو گئے اب جبرائیل کتاب نہیں ہے کہ سمجھ سکے کہ کون ہے اگرچہ کہ اس وقت موقع نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے فضائل کو پڑھا جائے دیکھئے جب تعرف ہوتا ہے تو کسی بزرگ ہستی کی طرف سے ہوتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروردگار جواب دیتا کہ میرے نبی ہیں ان کی بیٹی ہیں ان کے داماد ہیں ان کے نواسے ہیں لیکن عجیب شان ہے جراب سیدہ کی کہ میرا پروردگار کہتا ہے ہم فاطمتو وابوہا وبالوہا وبنوہا یہ تو فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے بابا ہیں فاطمہ کے شہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے میرے پروردگار نبی موجود ہیں آپ نبی کے ذریعے تعرف نہیں کرا رہے ہیں آپ فاطمہ کے ذریعے تعرف کرا رہے ہیں شاید پروردگار جواب دیں میں کیا کروں کہ یہ عصمت کے پردے میں موجود ہے ان کی فضیلت اس طریقے سے لوگوں کے سامنے دنیا والوں کے سامنے نہیں آسکتی ہے اس لئے ہم نے فاطمہ کا تعرف کرایا تو آسمان والوں کو زیادہ کرایا اب جب آسمان والے نے سوال کیا تھا تو اب شناکت ہوگی تو فاطمہ کے ذریعے سے اب شناکت ہوگی تو فاطمہ کے ذریعے سے شناکت ہوگی اس لئے کہ دنیا والوں کے سامنے تو علی کے علی کے فضائل آ جائیں گے اللہ کے رسول کے فضائل آ جائیں گے حسن و حسین کے فضائل آ جائیں گے لیکن وہ فاطمہ کے جو عصمت کے پردے میں موجود ہے ان کے فضائل لوگوں کے سامنے کیسے آئیں گے تو اے پوچھنے والے کیونکہ فاطمہ کے فضائل دنیا والوں کے لیے اس طریقے سے ظاہر نہ ہو سکتے تھے جس طریقے سے رسول اور نبی اور امام کے فضائل ظاہر ہو سکتے تھے تو ہم نے فاطمہ کے فضائل کو آسمان والوں کے لیے ظاہر کر دیا یہی وجہ ہے کہ اللہ کا رسول یہ کہتا وہ نظر آتا ہے کہ جب فاطمہ عبادت کیا کرتی تھی تو فاطمہ کا گھر اس طریقے سے روشن ہو جاتا تھا جیسے اہل زمین کے لیے ستارے روشن ہوتے ہیں ویسے آسمان والوں کے لیے فاطمہ کا گھر روشن نظر آیا کرتا تھا بس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے دیکھیں ایسا نہ ہو کہ موضوع سے ہٹ جاؤ لیکن حق تو یہ ہے کہ موضوع ہونا ہی فضیلت اہل بیت چاہیے انسان ان فضائل کو سمجھے ان فضائل کو سن کر انسان سمجھے کہ فضیلت ہوتی کیا ہے اہل بیت کے فضائل کو سنیں اہل بیت کی صیرت کو سنیں سمجھ میں آئے کہ فضیلت ہوتی کیا ہے انسان افعال کو نہ دیکھے کہ کیا فیل انجام دیا انسان یہ دیکھے کہ کرنے والے اہل بیت ہیں کیسے انسان تیہ کر سکتا ہے اس لیے کہ انسان کی عقل ناقص ہے انسان اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا اگر اپنی عقل سے سوچ رہے تھے تو وہ بہت سارے تھے جو علی کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن بلند ہو گیا قرآن بلند ہو گیا قرآن کے نام پر صلاح کی بات ہو رہی ہے اور علی کہہ رہے تھے نہیں جنگ کرو تو اگر انسان اپنی عقل کے عیدبار سے سوچے گا تو پھر یہی عالم ہوگا تو ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان اپنے سر کو جھکا لے سر کو جھکا لے جیسا کہہ دیا ویسا کرنا ہے کیوں کرنا ہے اس کا سوال نہیں کرے ہاں جا دل چاہے گا بیان کر دیا جائے گا دیکھئے یہ تو آپ کے یہاں پر بھی ہوتا ہے آپ کسی کے یہاں اگر کام کرتے ہیں یا کوئی کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے تو ہر مرتبہ جو اوپر بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے وہ اسے ہر بات نہیں بتایا کرتا اسے کہتا ہے تم یہ کام کر لو اسے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کیوں کرنے کا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ بہتر طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ کام مطلوب ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے تم اس طریقے سے فلاں کام کر لو وہ آئے اور آ کر کہے کہ آپ کو مثلا یہ فائدہ پہنچانا تھا یہ فائدہ تو پہنچ گیا تو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے تو مالک فوراں کہے گا جیسا میں نے کہا تھا ویسا کیوں نہ کیا تو سمجھ میں آیا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کے سامنے سر کو جھکا لے ہاں لیکن یہ اس وقت ہوگا جب مالک تسلیم کر لے ہاں جہاں مالک تسلیم کر لیا اس کے بعد سوال نہ کریں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ جب مالک تسلیم کر لیا اور یہ کہہ لیا کہ یہ مجھ سے بہتر جانتا ہے تو اب جیسا کہہ دیا اپنے سر کو جھکا کر اس کو انجام دو اسی کا نام تعبد ہے اسی کا نام تعبد ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مالک اور آقا کے سامنے جھکا دیں تو اگر نجات انسان چاہتا ہے تو نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ان اہلِ بیت کی حسنیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو جیسا کہہ دیا ویسا کر لو اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے آپ نے نماز پڑھی صحیح سے پڑھی روضہ نہیں رکھا تو کیا نماز کا فائدہ چلا جائے گا کیا کیونکہ روضہ نہیں رکھا اس لئے تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں عبادت میں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کا اپنا فائدہ ہے روضے کا اپنا فائدہ ہے اگر اس عزاداری کے ذریعے عدالت نہ بھی سیکھ سکے تو عزاداری کا اپنا فائدہ ہے عدالت کا اپنا فائدہ ہے اس لئے یہ نہ کہنا کہ اس عزاداری میں شریک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں یہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ اہلِ بیت نے تم سے کہا رو تو رو اگر شرکت کرنے کا کہا تو شرکت کرو وہ الگ بات ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ نماز بھی پڑھو وہ الگ بات ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے روزہ بھی رکھو لیکن یہ نہ کہنا کہ اگر نماز روزہ نہ کیا تو ازاداری میں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ازاداری کا اپنا فائدہ ہے نماز کا اپنا فائدہ ہے روزے کا اپنا فائدہ ہے ہاں انسان نے اگر اپنے سر کو جکایا ہے تو جتنا زیادہ جھکتا چلا جائے گا اتنا عظیم ہوتا چلا جائے گا جیسے ازاداری کے لئے شرکت کر رہا ہے ویسے نماز میں بھی شرکت کرے گا ویسے روضہ بھی رکھے گا تو مطلوب تو یہی ہے کہ انسان ہر عمل میں اہلِ بیت کے حکم کی عطاعت کریں لیکن یہ نہ ہو کہ انسان کہے کہ اگر یہ نہیں کیا تو دوسرے کا فائدہ نہیں اور یاد رکھئے یہ عظیداری ہے جو تمہیں نماز کی طرف لے جاتی ہے یہ عظیداری ہے جو تمہیں روضے کی طرف لے جاتی ہے یہ عظیداری ہے جو تمہیں اہلِ بیت کے دامن کو تھامنے کا حکم دیتی ہے اس لئے اس عظیداری کو کبھی نہ چھوڑنا اس عظیداری کو کبھی ترخ نہ کرنا جب وہ ممکن ہو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا حساب و کتاب تو دینا پڑے گا لیکن وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی شفاعت کرنے والی جنابِ سیدہ ہوگا جنہیں باب الحسین سے داخل ہونے کا موقع ملے گا اس لئے کہ وہاں حساب بہت آسان ہیں تو اپنے آپ کو اس قابل کر لو کم از کم کہ تم باب الحسین سے داخل ہو سکو تمہیں اس گریئے میں اس طریقے سے شریک ہو جاؤ کہ بی بی تم سے خوش ہو جائے راضی ہو جائیں ہاں یہ بات یقینی ہے جب میں نے آپ کے سامنے بار بار بیان کیا اور اسی لئے بار بار بیان کرنا کہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ صرف عظیداری ہی کرنی ہے نہیں عظیداری کرنی ہے ساتھ میں نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ میں روضہ بھی رکھنا ہے اس لئے کہ اس کا بھی اہلِ بیت نے حکم دیا تو ہم تو حکم کے سامنے سر جکانے والے ہیں تو اب ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے جہاں لانا تھا نا میں اپنے موضوع پہ آ گیا اللہ اللہزین آمنوں نجات کسے ملے گی جو ایمان لے کر آیا ایمان کسے کہتے ہیں ایک شخص تھا ایک گناہم خرید کر لائیا گول سو سنیے گا پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے لوگ جاتے تھے جس طریقے سے آپ چیزیں خریدتے ہیں اس زمانے میں غلام خریدا کرتے تھے لوگ پرانہ زمانہ تھا غلام باداروں میں بکا کرتے تھے ایک شخص گیا جا کر مارکٹ سے غلام لے کر آیا غلام قیمتی چیز ہے نا قیمتی چیز ہے بہت مال دے کر اس شخص کو لیا ہے اپنا غلام بنایا ہے جیسے کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں جانور کو لے کر آتے ہیں قیمتی جانور ہوا کرتا ہے انسان اس کا خیال لکھا کرتا ہے کہ یہ سنو مر جائے اب غلام لائیا ہے تو اسے دل ہوا کہ اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا غلام لائیا ہوں ذرا اس کا خیال تو کر لوں اس سے پوچھ تو لوں پتہ نہیں کس علاقے کا رہنے والا ہے جو یہاں آ کر بکا ہے کیسا خانہ کھاتا ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے خانہ کھایا جاتا ہے آپ فلفل والا مرچی والا خانہ کھاتے ہیں جو ایرانی ہیں وہ بغیر مرچی والا خانہ کھاتے ہیں ہر علاقے کے اعتبار سے خانے کی غذا میں فرق ہوا کرتا ہے اگر آپ اللہ کرے تب یہ آپ کو زیارت کا موقع نصیب ہو اور آپ ایران میں جائیں اور وہاں جا کر جب آپ وہاں کی خانے کو دیکھیں گے ایک مرتبہ دیکھیں گے تو آپ کو اپکائی سے آنے لگے گی اس لیے کہ ان کے خانے کا انداز الگ ہے آپ کے خانے کا انداز الگ ہے وہ آپ کے خانے کو دیکھ کر شاید مو بنائیں گے تو ہر علاقے والا اپنے اعتبار سے کھانا کھایا کرتا ہے اب نہیں معلوم یہ غلام کہاں کا رہنے والا ہے کس قسم کا کھانا کھاتا ہے تو غلام تو لے آیا لیکن غلام سے کہا کہ اے غلام اتنا تو بتا دے کھانا کس قسم کا کھاتا ہے آیا مرچی والا کھاتا ہے بغیر مرچ والا کھاتا ہے کس قسم کا کھانا تجھے پسند ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا کھانا دوں کہ جو اسے پسند نہ آئے پھر گھر جو کام کرانا ہے وہ کام اور خدمت بھی صحیح نہیں کر سکے گا وہ کام اور خدمت بھی صحیح نہیں کر سکے گا جب کھانا صحیح سے نہیں کھائے گا تو کام اور خدمت کیسے کرے گا دماغ کیسے چلے گا تاکہ اچھا بتا کس قسم کا کھانا کھاتا ہے کہنے لگا آقا آپ آقا ہیں مولا ہیں آپ نے مجھے خریدا ہے میں کیا بتاؤں کہ میں کیسا کھانا کھاتا ہوں آپ جیسا کھانا کھلائیں گے ایک 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 ا عادی ہوتا ہے انسان ویسے مطمئن طریقے سے کام کر سکتا ہے اگر آپ کو کسی دوسرے قسم کا لباس پہنا دیا جائے تو آپ کو بھی عجیب سا محسوس ہو کہ آپ کام نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے تو کہنے لگا کہ یہ بتا دو کہ تم لباس کیسا پہنتے ہو کہا کہ آپ آقا ہیں مولا ہیں جیسا لباس پہنائیں گے ویسا پہن لوں گا آپ نے خریدا ہے کہا اچھا بھئی کیسی جگہ پہ رہنا پسند کرتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں نین مکمل نہیں ہوئی تو کام کیسے ہوگا صحیح کوئی کھلنی جگہ میں سونا پسند کرتا ہے کوئی بن جگہ میں سونا پسند کرتا ہے کہا ہے تو کیسی جگہ پہ رہنا پسند کرتا ہے کہا آپ جہاں رکھیں گے آپ نے مجھے خریدا ہے آپ میرے آقا ہیں جیسے رکھیں گے ویسے رہ لوں گا ایک مرتبہ جو خرید کے لانے والا تھا وہ رونے لگا گھر والوں نے پوچھا کہ تو غلام خرید کے لائے آئے خوشی کا وقت ہے اور تو رو رہا ہے کہا اصل میں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس غلام نے مجھے سمجھا دیا کہ بندہ کیسا ہوتا ہے بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو آقا جیسا کھانا کھلائے ویسا کھا لے جیسا لباس پہنا ہے ویسا لباس پہن لے جیسی جگہ پہ رکھے ویسا رہ لے تو سمجھ میں آیا کہ ایمان نام کس چیز کا ہے جیسا آقا رکھے جیسا آقا رکھے جیسا پروردگار رکھے بندے کا تقاضہ یہ ہے بندگی کا تقاضہ یہ ہے کہ جیسا آقا نے رکھا خوشی خوشی کہے اے آقا تو مولا ہے تو آقا ہے تو بنانے والا ہے تو پروردگار ہے جیسا رکھے گا ویسا رہنے کے لئے تیار اور آمادہ ہو تو تقاضہ تو یہی ہے کہ انسان اپنے سر کو جھکا لیں وہ واقعہ بس مقتصر سے بیان کر کے آپ کی زہمتوں کو تمام کروں ایک مومنہ عورت تھی باپ کا انتقال ہو گیا جب باپ بیمار تھا شدید اپنی کنیز کو بھیجا اللہ کے رسول کی خدمت میں اے اللہ کے رسول میرا باپ بہت بیمار ہے میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے میں گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہوں اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں لیکن شریعت محمدی میں یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجالت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اب میں کیسے بیان کروں کہ جسے اللہ کا رسول سمجھا کے گیا تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلا وہ کیسے میدان میں نکل آئی خاتون تھی کہا میرا باپ بیمار ہو گیا ہے شدید بیمار اے اللہ کے رسول میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے اس کی اجازت میں لے نہیں سکتی ہوں آپ اجازت دے دیجئے تو میں اپنے باپ کو جا کر دیکھا ہوں اس کی طبیعت ناساز ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں تم گھر پر رکو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جات سکتی شدید بیماری کا عالم ہو گیا خبر آئی باپ کی حوالے سے کہ باپ اب بس آخری آخری لمحے میں ہیں آ کر مل جاؤ اللہ کے رسول کے پاس پھر کھنیز کو بھیجا کہا اللہ کے رسول میرا باپ مرنے والا ہے مجھے بلا رہا ہے آخری بار دیدار کرنا چاہتی کہا کہ نہیں تمہارے شوہر کی اجازت نہیں ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی باپ مر گیا خبر آئی کہ باپ کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کے پاس کھنیز کو بھیجا اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا کہ میں اپنے باپ کے جنازے پہ جا سکتی کہا تمہارے شوہر کی اجازت نہیں ہے کہا کہ آپ اجازت دے دیں آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کی اجازت سے آ جاؤں اللہ کے رسول کا جواب سنیں گے اللہ کے رسول کا جواب یہ ہے کہ میں دین کو مقرر کرنے کے لئے آیا ہوں دین کو خراب کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں جو دین کا حصول ہے دین کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی اس خاتون نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق سبر کیا یہاں تک کہ اس کے باپ کا جنادہ اٹھ گیا ادھر اللہ کے رسول کو حکم آیا کہ اے اللہ کے رسول آپ جائیے اور اپنے ساتھ سب کو لے کر جائیے اور اس عورت کو جا کر خوشخبری سنا دیجئے کہ کیونکہ اس نے دین پر عمل کیا اس نے دین کے مطابق عمل کیا جا کر اسے بتا دیجئے کہ پروردگار نے تجھے بھی اور تیرے باپ کو بھی تمام گناہوں سے بخش دیا ہے تو ایمان نام ہے اس چیز کا ایمان نام ہے اس چیز کا اور اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایمان کے بغیر نہیں جا سکتے اگر ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو نا تو سنو خود اللہ کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَاللَّهِ مَا سُمِّيَ الْمُؤْمِن مُؤْمِنًا کہ مومن مومن نہیں ہو سکتا مومن کب بنے گا مومن مومن نہیں ہو سکتا مومن مومن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ محبت علی ابن ابی طالب کو رکھتا ہے تو مومن بنتا ہے اور یہ ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوا ہے احمد بن حنبل جو مسلمانوں کے بہت مشہور احادیث لکھنے والے ہیں اپنی مسنت میں لکھتے ہیں کہتے ہیں روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک ہاتھ میں حسین ہے اللہ کے رسول باہر آئے وَقَالَ اور ایک مرتبہ کہا مَنْ اَحَبَّنِ جس نے مجھ سے محبت کی وَأَحَبَّحَاذَئِن جس نے ان دونوں سے محبت کی وَأَبَاهُمَا ان کے بابا سے محبت کی وَأَمِ حِمَادِ ان کی والدہ سے محبت کی کَانَ مَعِي فِي دَرْجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا یہ کون لکھ رہا ہے احمد بن حنبل لکھا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اہلِ بیت کی محبت نہیں ہوگی اس لیے آپ کو جب حسین کے مقابل میں نظر آئیں گے تو بہت سے ایسے نظر آئیں گے جو کاریِ قرآن تھے جو حافظِ قرآن تھے جو نماز پڑھنے والے تھے جو پکار کر کہہ رہے تھے کہ حسین کے کافلے کو جلدی سے ختم کر دو ہمیں نماز پڑھنی ہیں لیکن کیونکہ حبِ اہلِ بیت نہیں تھی اہلِ بیت کے دامن سے متمسک نہیں تھے تو نہ ان کی نماز ان کے فائدے میں رہی نہ ان کا روضہ ان کے فائدے میں نہ رہا نہ ان کی قرآن ان کے فائدے میں رہی کیونکہ اہلِ بیت کے دامن کو چھوڑ دیا تھا بس میں مسائب جو پڑھنا چاہتا تھا مولانا نے آپ کی سامنے پڑھ لیے لیکن تھوڑا سا اقتدائی حصہ اس کا اور تھوڑا سا اقتدامی حصہ آپ نے کل سرہ حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور جس طریقے سے حسین نے مدینہ کو چھوڑا اسی طریقے سے حسین نے مکہ کو بھی چھوڑ دیا اس لیے کہ خانِ قعبہ کے گرد آنے والوں میں سے بہت سے ایسے تھے جو حسین کی دشمنی کو اپنے دل میں لے کر آ رہے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ مکہ کی سرزمین میں حاجیوں کے درمیان حسین کو شہید کر دیا جائے اور حسین وہ ہیں کہ جو نہ مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے دیں گے نہ مکہ کی حرمت کو پامال ہونے دیں گے یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا ادھر سارے حاجی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ حسین جس کو مکہ سے اتنی محبت ہے کہ اتنے حج باپیادہ کیے پیدل حج کیے کتنے حج کیے تاریخ میں لکھا ہے حسین نے تیس سال مسلسل پیدل حج کیے کسی سے پوچھئے ذرا ایک سال دو سال حج کے لے جاتا ہے اس کا دل کیسا تڑپتا ہے جب وہ کھانے کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے بس راوی لکھتا ہے حسین سب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں حسین مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن حسین کی کیفیت کیسی ہے حسین کی سواری مکہ سے دور جا رہی ہے لیکن حسین مڑ کر کھانے خدا کی جانب دیکھ رہے ہیں مسلسل آنسو بہا رہے ہیں اب یہ سفر شروع ہوا ہے جو کربلا کی جانب سفر ہے لیکن اس سے پہلے کہ باقاعدہ سفر کا آگاز کیا جائے ایک پروپر منزل لی جائے دیکھیں پرانے زمانے میں منزل ہوا کرتی اگر یہاں سے سفر کیا ہے تو اتنے سفر کے بعد جا کر کافلہ رکے گا اور جو رکے گا تو وہاں پر جا کر منزل ہوگی لیکن حسین ابھی مکہ سے نکلے ہیں ابھی زیادہ دور نہیں گئے پہلی منزل وہاں پر کی اس لیے کہ ابھی دو نننے بچے نہیں آئے ہیں کہ جو حسین کے کافلے میں شریک ہونے والے ہیں تاریخ نے لکھا ہے جب مدینہ سے چلے تھے نا حسین تو اون و محمد ساتھ نہیں تھے اون و محمد ساتھ نہیں تھے تاریخ میں لکھا ہے جیسے ہی حسین مکہ سے باہر نکلے بعض روایت میں مسجد تنیم کے پاس پہنچ کر ایک مطبع تنیم کے مقام پر حسین نے پڑاؤ ڈالا ابباس ایک مرتبہ آئے آقا حسین کیا حکم ہے کا میرا خیمہ لگا دو حسین کا خیمہ لگا دیا گیا سب سواری پر ہیں حسین کا خیمہ لگایا گیا جیسے ہی حسین کا خیمہ لگایا گیا ایک مرتبہ حسین نے ابباس کو آواز دی اے ابباس جاؤ ذرا جا کر دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے ایک آپ کو مہمان اس وقت یاد ہوگا جب زینب نے حسین سے یاد کر کے مہمان کو بلایا تھا آج ایک مہمان خود زینب کے پاس چلا آ رہا ہے کون مہمان ہے ابباس کہتے ہیں جیسے ہی میں باہر نکلا میں نے کیا دیکھا کہ عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں جو آ رہے ہیں دکھائی نہیں دیتا ایک ہاتھ میں محمد ہے ایک ہاتھ میں آن ہے بس جیسے ہی عبداللہ ابن جعفر تیار کو دیکھا ابباس کے بہنوں ہی ہیں زینب کے شوہر ہیں ایک مرتبہ آگے بڑھ کر ابباس نے استقبال کیا مولا حسین کے پاس لے کر آئے بس حسین کے پاس آنا تھا ایک مرتبہ سلام کیا ایک مرتبہ آقا کو سلام کرنے کے بعد کہا اے آقا میں جانتا ہوں کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ کو کبھی عراق کی جانب نہ جانے دیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ امام ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس لئے میں آپ کو روکوں گا نہیں لیکن ایک آخری ملاقات زینب سے کرنا چاہتا ہوں ادھر زینب کو خبر ہو گئی کہ عبداللہ آئے ہیں بس زینب ابھی عبداللہ کو دیکھا عبداللہ کو دیکھنا تھا ایک مردہ وہ پکار کر کہا اے عبداللہ ارے کیا زینب کو لینے آئے ہو زینب شعور کی اطاعت کرے گی اپنے شعور کا حکم مانے گی وہ زینب اپنے شعور کا حکم مان کر ساتھ جائے گی لیکن زینب کیا کرے زینب حسین سے جدہ نہیں ہو سکتی یہ جیسے ہی حسین سے جدہ ہوگی ارے زینب نہ جائے گی زینب کا لاشہ جائے گا بس یہ سننا تھا ایک مطبع عبداللہ 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 جعفر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اے آقا زادی ارے عبداللہ تو جانتے ہیں نا زینب کا مقام ایک مطبع ہاتھوں کو جوڑ لیا اے آقا زادی آپ کا جب نکاح ہوا تھا مجھ سے پہلے ہی آپ کے بابا نے یہ کہہ دیا تھا دیکھو میری بیٹی کو حسین سے جدہ نہ کرنا ارے میری بیٹی حسین کے ساتھ جائے گی میں آپ کو لینے نہیں آیا ہوں لیکن آپ کے نانا کا ایک کول ہے جب کوئی سفر کے لیے جاتا ہے تو سفر کے لیے جانے کے لیے صدقہ دیا کرتا ہے اے زینب اے آقا زادی میں تو صدقے کا انتظام کر کے آیا ہوں یہ کہہ کر محمد کو اور ان کو زینب کے حوالے کیا یہ میری جانب سے صدقہ ہے ایک کو اپنی جانب سے ایک کو میری جانب سے حسین پر قربان کریں بستار یہ ہمیں لکھا ہے اونو محمد اونو محمد مکہ میں حسین کے قافلے میں آگئے اور یہ قافلہ چلتا چلتا مختلف منزلیں تھے کرتا کرتا ایک مرتبہ قربلا میں وارد ہو گیا آپ نے سن لیا جیسے ہی قربلا میں یہ قافلہ داخل ہوا سواری نے آگے چلنے سے انکار کر دیا ایک مرتبہ حسین حسین کی سواری تو وہ ہے نا جو حسین کے اشاروں پر چلا کرتی ہے لیکن حسین بتانا چاہ رہے ہیں اپنی سواری کو تبدیل کیا ایک نہیں کئی سواریوں کو تبدیل کیا لیکن سواری ہے کہ آگے نہیں بڑھتی ایک مرتبہ حسین اس سواری سے زمین پر آئے زمین سے خاک کو اٹھایا ایک مرتبہ خاک کو دیکھا بس خاک کو دیکھنا تھا ایک مرتبہ کہا ارے یہ کس کی ملکیت ہے ذرا جس کی ملکیت ہے اسے بلائے جائے یہاں قریب جو لوگ رہتے ہیں انہیں بلائے جائے بنی حسین کو بلائے گیا ایک مرتبہ سوال کیا گیا اے بنی حسین والوں ذرا بتاؤ یہ زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا شت فراد ہے کسی نے کہا نینوہ ہے کسی نے غادریہ کہا لیکن حسین کچھ اور نام سننا چاہتے تھے ایک مرتبہ پکار کر کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے ایک بوڑا سا شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اس زمین کو قرب و بلا بھی کہتے ہیں بس یہ سننا تھا اعوذ باللہ من قرب انوا بلائے ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا یہ وہ منزل آ گئی ہاں انا منعق و رقابینا یہ حسین کی آخری منزل ہے ہاں انا تزبہات فالونا یہاں تو حسین کے بچے شہید کیا جائیں گے زبا کیے جائیں گے ہاں انا تزبی حریب و نا یہ تو وہ منزل ہے جہاں پر حسین کی عورتوں خواہ سیر بنایا جائے گا بس ادھر ادھر خیمیں لگائے گئے ایک مطبع بنی اصد والو سے زمین کو خریدا گیا اے بنی اصد والو یہ زمین میں تم سے خریدتا ہوں لیکن میں نے تمہیں یہ زمین دوبارہ حدیعہ کر دی لیکن دیکھو یاد رکھو اگر ہمارا کوئی ظاہر آ جائے تو اسے تین دن تک اور دیکھو نہیں معلوم ایک وسیعت آپ کے لئے بھی کی تھی اے میرے چاہنے والو جب تم تھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس ایک حسین نے تم سے کہا کہ تم حسین کو یاد کرنا اور ایک حسین نے تم کو یاد کیا کہ دیکھو جب میرا چاہنے والا آئے تین دن تک مہمان بنانا اسے میری قبر کی نشان دہی کر دینا اور دیکھو دیکھو جب یزیدی فوج ہمیں ہمیں ختل کر دے ارے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا ارے حسین کی خواہش ہے کہ حسین کے لاشے کو دفنایا جائے لیکن میں کیا کہوں اے میرے آقا آپ کا لاشا ارے تین دن تک تک تی زمین پر پڑھا رہا ارے کوئی نہ تھا جو حسین کے لاشے کو دفنا تھا ارے وہ یزیدی اپنے لاشوں کو تو لے گئے اپنے نجس لاشوں کو لے گئے حسین اور حسین کے شاتیوں کے لاشوں کو چھوڑ گئے بس تاریخ میں لکھا ہے تین دن تک اللہ شاہ ارے کربلا کی جلتی رہتی مر پڑھا رہا ایک مرتبہ بنی اصد کی عورتوں نے کہا اے بنی اصد کے مردوں کیا تم سے آقا نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم آقا کے جلازے کو دفنا ہوگے اگر تم ڈرتے ہو تو ہم جاتی ہیں جا کر آقا کے لاشے کو دفنا دیتے ہیں بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ بنی اصد کے مرد تیار ہوئے عورتیں تیار ہوئیں بچے تیار ہوئے ارے آقا کے لاشے کو دفنا نہ ہے لیکن سنیں گے ارے لاشے کو دفنایا جائے تو کیسے دفنایا جائے جب بنی اصد والے پہنچے ارے کیا دیکھا ارے کسی لاشے کو شنات کرے تو کیسے کرے ارے لاشے کی شنات یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے ارے یزیدی فوج نے لباس جدا کر دیا تھا سروں کو جدا کر دیا تھا اب لاشے کی پہچان ہو تو کیسے ہو ارے لاشوں کو دفنایا جائے تو کیسے دفنایا جائے بس بنی اصد والے اس پریشانی میں تھے کہ ایک مطبع ایک گھر سوار کو آتے دیکھا ارے ایک سوار کو آتے دیکھا ارے کیا دیکھا ایک عجیب سوار ہے ہاتھوں میں ہکڑیا ہے پیروں میں بیڑیا ہے گلے میں توقع خاردار ہے جیسے ہی اس سوار کو آتے دیکھا ایک مطبع اس سوار نے بنی اصد کی احرانگی کو دیکھ کر کہا اے بنی آسد والوں پریشان کیوں ہوتے ہو کہا کیوں نہ پریشان ہو ہم اپنے ہیں آقا اور آقا زادوں کو دفنائے تو کیسے دفنائے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں ارے یہ ہے یہ اس کا لاشا ہے جس کے سینے پر برچی کا پل ہے ارے یہ تو علی اکبر ہے ارے یہ دیکھو ارے یہ دیکھو یہ ننہ سا لاشا ہے یہ حسین کے ششمائے کا لاشا ہے ارے ارے یہ دیکھو ارے اس لاشے سے خجبو آ رہی ہے ارے یہ جون کا لاشا ہے ایک ایک کر کے لاشا بتاتا جاتا ہے بنی آسد والے دیکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک ایسے لاشے کی طرف گیا ارے جو جگہ جگہ سے ٹکڑے ہوا ہوا تھا بس جیسے ہی اس لاشے کو دیکھا ایک چیخ ہماری یا بتا اے میرے بابا یہ کہہ کر لاشے سے لپڑ گیا اب بنی آسد والوں نے بڑی حیرانگی کے عالم میں پوچھا اے آنے والے ذرا اتنا تو بتا دے تُو نے اسے بابا کہہ کر پکارا ارے تُو ہے کھو کہا تُو نے نہیں پہچانا انا علی ابن الہوسائن میں حسین مظلوم کا ارے بیمار ضعیب بیٹا ارے ذہن العابدی ارے ارے بنی آسد والوں نے سارے لاشے دفنا دیئے دفنا کر جانے لگے ایک مرتبہ اس نوجوات نے روک دیا اے بنی آسد والوں کہا جا رہے ہو کہا سارے لاشے دفنا دیئے کہا بھی ایک لاشا باقی ہے بھر ایک لاشا باقی ہے کہا مولا ہمیں تو کوئی لاشا نظر نہیں آتا کہا میرے ساتھ جرا دریاء کے کنارے چلو ارے دریاء کے کنارے جب پہنچے ایک لاشے کو دیکھا بازو بریدہ تھے ایک مرتبہ ایک مرتبہ کہا میرے چچا کا لاشا ہے دیکھو دور ہو جاؤ کوئی قریب نہ ہے ارے راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی ارے سیدے سجاد اپنے چاچا کے اپنے چچا کے لاشے سے لپتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو بتیدے کی روح پرواز کر جائے ایک مطبہ راوی کہتا ہے میں قریب کیا تو میں نے کیا سنا ارے سیدے سجاد اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں اے چچا آپ نہ رہے ارے کس طریقے سے کربلا سے کوفا کوفا علا علانت اللہ علا قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم ایامن کلبین انکلبون بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد وعالی محمد بارِ الٰہ جہاں جہاں ایلِ بیت کے چانے والے موجود ہیں ان کی جان مال حزت و عبرو کی افادت فرما ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارِ الٰہ جو جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارِ الٰہ جو جو مومنین دلوں میں حاجات رکھتے ہیں امام حسین کے صدقے میں ان کی حاجات کو پورا فرما بارِ الٰہ جو پریشانی میں ہیں بیماری کے والے سے مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں بارِ الٰہ ان تمام بیماریوں کو دور فرما ایک دعا سہت کی بھی گزارش قربان علی بھٹو کے لیے پروردگار سید سجاد کے صدقے میں انہیں شفائق کلی عطا فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد و عالی محمد کا ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں اہلِ بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما ان کی ولایت فرما بارِ الٰہ تجھے واسطہ محمد و عالی محمد کا اپنی آخری حجر امامِ آسرِ و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتمِ حسین